بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بوک ویڈس اپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فون زندہ باد پاکستان پر اندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کے نعرہ کمیٹ ضرور کیجئے گا دو تو پاکستان اور ترکی کے بڑھتے ہوئے تعلقات اسلام دشمن قوتوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہو رہے ہیں اسی وجہ سے شاید ایسا گیم پلین کھلا گیا ہے کہ جس کے وجہ سے پاکستان اور ترکی کے تعلقات میں دراد ڈالنے کی کوشش کی جا سکتی ہے دو تو یہ حالات و واقعات کیا ہیں ان میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ گزشتہ ہفتے سرگئی لاروف نے پاکستان اور بھارت کا دورہ کیا جیسے کی وہ اپنے ملک پہنچے تو فوری طور پر روسی صدر ولادی میر پیوٹر نے روسی افواج کو حکم دیا کہ وہ یوکرائن کی جانب روانہ ہو جائیں اور ایک دن سے بھی کم وقت میں پینتیس ہزار روسی افواج مشرقی یوکرائن کی سرحد کے قریب روانہ ہو گئیں اور اس کے ساتھ ہی یوکرائن کی صدر زیلنس کی ترکی کے صدر رجب تیبر ادگان سے ملنے نو اپریل کو ترکی پہنچ گئے جہاں پر جا کر انہوں نے ترکی کے صدر سے ڈرون مانگے اور ساتھ ہی موسکو نے خبردار کیا کہ یوکرائن میں اگر الہت کی پسندوں کے خلاف کارروائی کی گئے تو مشرقی یوکرائن کے روسی زبان بولنے والے باشدوں کی مدد کے لیے روس مداخلت کر سکتا ہے دوزو اس سلسلے میں روس کا موقف یہ ہے اور دوزو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یوکرائن اور روس کے درمیان اس لڑائی کے دوران پاکستان اور ترکی کے درمیان تعلقات کیسے متاثر ہوں گے دوزو روس اور یوکرائن کی اس لڑائی کی جڑے مارچ دوہزار چودہ میں یوکرائن کے خطے کریمیا کے روس کے ساتھ الہاق سے ملتی ہیں اس واقعے کے بعد مغربی قومیں اور روس کے درمیان بڑی خلیج حائل ہو گئی تھی اور یورپی یونین اور امریکہ نے روس پر پابندیاں آیت کر دی تھی روس کے نئے وزیر خارجہ الیکزینڈر گروسکو نے یہ کہا تھا کہ ناٹو روس کو مشرق کی جانے سے مستقل خطرے کے طور پر دیکھنے کی عادت سے جان نہیں چھڑا سکی ایک ماہ بعد ہی روسی ہمارچ جافتہ باغیوں نے جن میں اکثریت روسی بولنے والے دنباس کی ہے دونسترک اور لہانسرک کے علاقوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا مغربی ممالک اور ناٹو روس پر یوکرائن میں اپنی فوج بھیجے جانے کا الزام آید کرتے ہیں تاہم روس کا کہنا کہ وہاں اگر کوئی روسی جنگجو ہے بھی تو وہ رضاکار ہے یوکرائن کے صدر زیلنسکی قیام امن کے وعدے کے ساتھ اقتدار میں آئے گزشتہ برز جولائی میں جنگ بندی پر دسخط ہوئے تب سے اب تک فریقین ایک دوسرے پر خلاف ورزی کے الزامات آید کرتے رہے ہیں دونستو روسی حمایت زیافتہ باغیوں اور یوکرائنی فوج کے درمیان ملک کے مشرقی حصے میں جھڑپیں جاری ہیں ایک آلہ روسی اہلکار دمیتری کوزک کا کہنا ہے کہ روس کو گولی ٹانگ پر نہیں چہرے پر ماری جائے گی عدد و عالمی اخبارات کی ریپورٹوں کے مطابق وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹی جین ساکی کا کہنا تھا کہ دوزار چودہ میں یوکرائن کی تنازع کے آغاز کے بعد سے روسی سرد پر فیل وقت فوجوں کی سب سے بڑی تعداد تائنات ہے انہوں نے صورتحال کو بہت تشویشناک قرار دیا اور روس نے سرد پر تائنات اپنے فوجوں کی تفسیرات نہیں بتائیں تاہم یوکرائن کی فوج کے اندازے کے مطابق مارچ تک وہاں بیس ہزار روسی فوجی موجود تھے لیکن عالمی اخبارات کا کہنا کہ یہ تعداد پینتیس ہزار کے لگ بھگ ہے اور روسی افواج کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری ہونے والے ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ٹرین میں بھاری اسلاحہ اس علاقے میں پہنچا جا رہا ہے آٹھ اپریل کو ہلاک ہونے والے یوکرائنی فوجی کے بعد سے اب تک ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد پچیس ہو چکی ہے جبکہ گزشتہ بس پچاس یوکرائنی فوجی ہلاک ہوئے تھے اور دوستہ یامپیپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دونستک شہر کے گاؤں میں ایک گاؤں پر یوکرائنی فوجیوں کی جانب سے داگے گئے چودہ مارٹر گولوں کے باعث ایک جنگجو بھی ہلاک ہوا دوستہ علاقے میں حالات کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ یوکرائن کے صدر ولادی میرز لینسکی نے دس اپریل کو علاقے کا دورہ کیا اور لڑائی کی شدت کا اندازہ لگانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے دونباس میں مشکل وقت کے دوران فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا یقین بھی دیلا جس کے بعد بلیک سی میں درجنوں امریکی جہازوں کو روانہ کر دیا گیا اور امریکہ نے یورپی یونین سے بھی یوکرائن کے دفاع میں اپنی افواج بلیک سی روانہ کرنے کی حدایت کی ہے اور دوستہ جرمن دفتر خارجہ اور فرانسیسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ہم اس صورتحال خصوصاً روسی فوج کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور تمام فریقوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور کشیدگی کو فوری ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں دوستو برلن اور پیرس نے یوکرائن کی خودمختاری اور علاقہ سالمیت کے لیے اپنی حمایت کی تصدیق کی جبکہ روس پر مشترکہ سرحدوں کی ساتھ جزیرہ نمہ کریمین پر بھی ہزاروں فوجوں کی موجودگی کا الزام لگایا دوستو یورپی اخبارات کے مطابق روس ناٹو پر جارہانہ تصادم کا راستہ اختیار کرنے کا الزام آج کیا ہے بس دوستو تھوڑی سی تفصیل کے بعد میں آپ کو پاکستان اور ترکی کس مقام پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آسکتے ہیں اس حوالے سے بتاؤں گا لیکن تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو یورپی اخبارات کے حوالے سے بتاؤں کہ روس ناٹو پر جارہانہ تصادم کا راستہ اختیار کرنے کا الزام آج کرتا ہے لیکن گیارہ اپریل کو اپنے لڑاکہ تیاروں کے پرواز کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ناٹو کے سیکرٹی جنرل نے موسکو پر زور دیا ہے کہ وہ مذاکرات کے سلسلے کو بحال کریں جنس ٹولنبارگ نے بارہ اپریل کو اس سلسلے میں امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلینکن کے ناٹو کے ہیڈکوارٹر کے دورے کے دوران کہا تھا کہ روس کے ساتھ ایسے تعلقات ہوں جن میں استحکام ہو اور غیر متوقع اتار چڑھاؤ کا شکار نہ ہوں دوسرہ ناٹو کے مطابق روس کے لڑاکہ فضائی تیاروں نے کسی بھی موقع پر ناٹو ممالک کے فضائی حدود کی خلاف برزی نہیں کی ناٹو حکام کا کہنے کہ ان کے تیاروں نے بارہ جگہوں پر روس کے تیاروں کو آگے آنے سے رکا اور ناروے کے افسولہ تیاروں نے روس کے دو ٹی یو نائنٹی فائب بیریئرز کو ناروے کے ساحلوں کے قریب روک لیا تھا دوسرہ روس کے تیاروں نے اس کے بعد شمالی سمندر میں جنوب کی جانی پرواز کی جس پر برطانوی اور بیلجیم کی فضائیہ کے تیاروں کو حرکت میں آنا پڑا دوسرہ روس اور یوکرائین کے درمیان جاری تنازع کے دوران ہی روس نے پاکستان کو ہر طرح کی دفاعی مدد کا وعدہ کیا ہے اور اس کے برعکس بھارت نے اس سرے میں روس کو یکسر انکار کر دیا ہے بھارت کے دورے کے دوران روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے بھارتی وزیراعظم مودی نے ملنے سے انکار کر دیا تھا اور امریکہ کے کہنے پر ایس فور ہنڈرڈ دفاعی نظام کی خریداری کا پانچ ارب پچاس کروڑ ڈالر کا سودہ بھی منسوق کر چکا ہے اب یہی ایف فور دفاعی میزائل نظام پاکستان خرید رہا ہے اور روس نے اس کی قیمت بھی کم کر دی ہے اس کے علاوہ بھی روسی اسلحے کی خریداری کے معاہدے بھی ہو چکے ہیں اور اس میں اضافے کا بھی امکان ہے پاکستان کی جانب سے روس کا ڈبل انجن انتہائی تباہ کون ایف تھرڈی فائیو جنگی تیارہ بھی خریدنے کے حوالے سے بات چیت ہو چکی ہے اس کے علاوہ بھی روسی اسلحے کی خریداری کے معاہدے ہو چکے ہیں اور اس میں اضافے کا بھی امکان ہے دوسرے جانب ترکی یورپی یونین اور امریکہ یوکرائن میں روس کے خلاف سفت بندیاں کر رہے ہیں دوسرے یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے اور یہاں سے پاکستان اور اور ترکی کی دوستی کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ کیا روس کی دوستی میں پاکستان اور ترکی کے درمیان خلیج حائل ہو سکتی ہے یا نہیں یوکرائن اور روس کی لڑائی میں پاکستان کو بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا اور ایک متوازن خارجہ پولیسی کی ضرورت ہے دوسرے ترکی کے صدر رجب تیگہ وردگان اور وزیراعظم پاکستان عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مختلف ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو رکھیں گے لیکن اپنی دوستی کے درمیان کوئی بھی آر نہیں آنے دیں گے کیونکہ یہ دوستی امت مسلمہ کے اتحاد کی زامن ہے اور آنے والے نئے بلوگ میں یہ دونوں ممالک قلیدی کے دار ادا کر سکتے ہیں اسی وجہ سے امریکہ بھارت اور عرب ممالک کی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان اور روس کے تعلقات کے اندر رکھنا ڈالا جائے کیونکہ پاکستان اور ترکی کے بڑھتے ہوئے تعلقات کی وجہ سے خاص طور پر عرب ممالک اور غیر مسلم اقوام کو بہت زیادہ تشویش ہے کیونکہ یہ دونوں ممالک مسلم اممہ کی قیادت کی سعودی عرب کی قیادت کو چیلنج کر سکتی ہے تو دوسری طرف یہ بڑھتے ہوئے تعلقات بھارت امریکہ اور اسرائیل کے لیے بھی دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فور فور زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خمبارس